شویر لنکا کی بی ٹیم نے جب بنگلہ دیش کو میچ ہرائے تھا تو بہت سارے سوال بنگلہ دیشی کرکٹ فینس کے ذہن میں آ گئے تھے اور بہت سارے سوال اس ٹیم کی ایبیلیٹی کو لکر کھڑے ہو گئے تھے حالانکہ بنگلہ دیش کی فین یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے ہاں بھی طبیم اقبال اور لٹنداز جیسے کھلاری نہیں ہے لیکن جواب زبان سے زیادہ پرفارمنس سے دیا آتا ہے اور افغانستان نے خلاف جب مقابلہ ہوا تو وہ پرفارمنس آج دیکھنے کو ملی کمال کا میچ تھا اور اس میچ میں بنگلہ دیش کی طرف سے وہ جو ٹیم سپیرٹ ہوتی ہے وہ پوری دکھائی پڑی اس کا اثر یہ رہا کہ بنگلہ دیش نے یہ میچ ایٹی رائنن سے جیت لیا ہے بنگلہ دیش نے اس میچ میں 334 فین بنائے اور شاید وہیں کلیر ہو گیا تھا کہ یہ میچ کافی حد تک بنگلہ دیش کی طرف شکت ہو گیا ہے افغانستان نے کپتان کیا رہے تھے کہ یہ میچ چیسبل تھا کئی سارے بلے بازوں نے کوشش بھی کی بہت کوشش ہوئی لیکن تین پارٹنرشپ کے بعد یہ میچ دھیرے دھیرے بنگلہ دیش کی طرف گیا اور اس میں بڑی بھومکا رہی ایک تو مہدی حسن کی یار کمال کی یار پلیئر ہے یار مطلب پانچ سال بعد یہ بندہ اوپننگ کرنے آتا ہے اور آتا ہے تو پھر چھا جاتا ہے ایک آٹھ نمبر پہ بلے بازی کرنے والا بلے باز جب 112 بناتا ہے تو پھر اس کی تاریف بنتی ہے تاریف بنتی ہے لیکن نجم الحسن شانتو کی کیا کمال کی فلاولیس بلے بازی رونے کی 104 ایشیا کپ میں فلال ہائی ایس ٹون بنا چکے ہیں لیکن ساتھ میں تاریف بنتی ہے تسکین احمد کی جنہوں نے چار وکیٹ نکالے اور شرفل اسلام کی جنہوں نے تین وکیٹ نکال کر بنگلہ دیش کو اس ماچ کجتایا اور ایشیا کپ میں فلحال انہیں برقرار رکھا ہے شانتو کی بلے بازی کا فائدہ ایٹنگ یہ تھا کہ شانتو میراج کے اوپر پریشر نہیں اندھے رہے تھے میراج کمال کے پلیئر ہیں مطلب پچیس سال کے ایک کھلاڑی جس نے دھائی سو سارا وکیٹ نکال لیے تقریباً تین ہزار دھائی ہزار رن کے آس پاس ان کے چوبیس سو اٹھانوے رن جو ہیں وہ بنا چکے ہیں تین شتا قسمیں ہیں اور نو پانچ فکیٹ ہال لے چکے ہیں آج گینبازی بھی اچھی کر رہے تھے وکیٹ بہت سارے سٹیٹس میں نہیں دیکھ رہے ہیں لیکن جس طرح سے انہوں نے گینبازی کی وہ کمال تھی پریشر کافی بنا کر رکھا اور میڈل اوورس میں جب ضرورت تھی تب وہاں پر پکڑ بدا کر رکھی حالانکہ اس میچ میں ایک مومنٹ اور تھا جب بانگلہ دیش کے سامنے آفگانستان کے گینباز مجیبور رحمان جب بلے بازی کرنے آئے تو وہ ہیٹ وکیٹ ہو جاتے ہیں اور ایسا بہت کم دیکھنے کو ملائے کہ ایک بلے باز لگاتا اور دوسرے میچ میں ہیٹ وکیٹ ہو جائے مطلب ایسا کیسے ہو سکتا ہے یہ اپنے آپ میں ایک شاکنگ سوال ہے کیونکہ جس بال پر ان کا پیر سٹم پر ٹکرائے تھا وہ بال چھکا گئی تھی سامنے راشد خان تھے آٹھ وکیٹ گر چکے تھے اور جس بال کو ان چھکا مارا اس بال پر ان کا وکیٹ گر گیا پاکستانے خلاف جو ان کی پاری تھی وہ ہم سب کو یاد تھی جب وہ چھکا پڑا تو ہمیں لگا شاید کچھ ایکسائٹنگ جو ہے وہ انڈ میں دیکھنے کو ملے گا کیونکہ راشد خان نے بھی آئی پیل میں تھوڑا انڈ کئی بار رچنات مک کیا تھا وہ بھی ایک عجیب ہوگری بھی ایک آپٹر چھوٹ کھیلتے ہیں جو انٹرسنگ رہتا ہے لیکن فلحال آپ کہہ سکتے ہیں آسان شبدوں میں کی بنگلہ دیش نے سماش میں افغانستان کو چاروں خانے چھت کر دیا کیونکہ آج بنگلہ دیش کی فیلڈنگ اچھی تھی مشفکور کیا کمال کی فیلڈنگ 36 سال کے عمر میں کیا کینش پکڑا ہے آر بندے نے آر کمال تسکین اور شرفل جو تھے وہ بھی آش کمال تھے لیکن آش کمال جو تھا وہ ان کے بلے بازوں نے دکھایا تھا محمد نائم کے ساتھ شروعات کری مہندی حسن مراج نے ایک بولڈ موف تھا ایک گنباس کو بلے باز بنا کر بھیجنا حالانکہ مہندی حسن مراج نے آٹھ نمبر پر بلے بازی کرتے ہوئے بھی شتک لگایا ہے بیٹنگ ایبلیٹیز تھی لیکن مکہتہ وہ بولر ہیں جو بلے بازی کر سکتے ہیں اور انہیں جب موقع ملا تو اس موقع کو انہوں نے پورا بھنایا آج ایک سو انیس بال پر ایک سو بارہ رن اور سات چوکے تین شکے ہمارے کمال کی وہ پاری تھی اور اس کے بعد وہ ریٹائرڈ ہٹ ہو کر لٹتا ہے آؤٹ ہی ہوتے ہیں یہ ایک ایمپورٹنٹ رہتا ہے حالانکہ بنگلہ دیش کی شروعات جو ہے وہ ٹھیک تھاک تھی نو آور کچھ گیندوں میں ساتھ انہوں پہلا وکٹ گیرا پھر طرح دوسرا گر گیا مجیب نے نعیم کا وکٹ نکالا تھا اور گلوددین نے نکالا تھا اس کے بعد ایک ایسی پارٹنٹرشپ ہوتی ہے جس نے افغانستان کو اس ماچ سے باہر کر دیا حالانکہ افغانستان ابھی بھی ایشیا کپ میں بنا ہوا ہے وہ باہر نہیں ہوا ہے کیونکہ اگر وہ شرلنکا کو ہرا دیتا ہے تو پھر نیٹ رنریٹ کے آدھار پرتے ہوگا کہ شرلنکا افغانستان بانگلہ دیش میں وہ کون سی ٹیم ہے جو آگے جائے گی تو یہ ان کے لیے ہے اس گروپ میں تینوں ٹیمیں جو ہیں وہ اچھی ٹیم ہیں لیکن کیا افغانستان انہیں ہرا پائے گا افغانستان کی بلے بازی آج بھی اچھی تھی لیکن وہ جو ایک لاک آف ایکسپیرینس جسے ہم کہتے ہیں وہ نظر آتا ہے آپ چوکا مارتے ہیں لیکن پھر اس کے بعد لمبے لمبے بریکس لیتے ہیں چوکا مارنے بارے سٹرائک روٹیٹ نہیں کر پاتے ہیں اور اس کی وجہ سے نیٹ رنریٹ کا پریشر جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتا تھا ادروایس ایک سمیں ایسا تھا کہ دو تین وکٹ گرے تھے افغانستان ماش میں تھا لیکن وہ ایکسپیرینس نہ ہونا کی فنش کیسے کرتے ہیں آئی تنگ انہیں میدان سے باہر لے گیا اور وہ ہار جاتے ہیں لیکن سب سے کمال کی چیز یہ تھی کہ دسوے اوور میں ریدوئی کا وکٹ گرہ تھا اور اس کے بعد تیرہ پیتالیسوے اوور میں اگلا وکٹ گرتا ہے شانتو کا شانتو کمال کی بلے بازی ایک سو پانچ بال ایک سو چار رن اور بہت ہی زیادہ ان کا جو ویگن ویل آپ دیکھیں گے تو سارے شوٹ سامنے مار رہے ہیں رن آؤٹ ہوتے ہیں وہ اس ایشیا کپ میں فیلحال تمام دگجوں کے بیش میں وہ ہائیسٹ رن بنانے والے بلے باز ہیں اور بہت اچھی بلے بازی میں عام طور پر لٹنداز کی باتیں ہوتی ہیں شاقب کی باتیں ہوتی ہیں تمہیں مقبال کی باتیں ہوتی ہیں لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ آنے والے سمیر میں شانتو جو ہیں وہ ایک کافی زیادہ بڑے نام جو ہیں وہ بنگلہ دیش کرکٹ نے بننے والے ہیں اور 28 نچس کے اندر ہی ان کا جو سب کچھ ہے وہ کافی زیادہ بہتر ہو گیا تو شانتو ایک بہتر کھلاڑی کے طور پر اپنے آپ کو آگے بڑھا رہے ہیں اور اسی طرح سے آپ کے مہدی حسن مراج جو ہیں وہ بھی جا رہے ہیں مہدی حسن مراج ہائلائٹ میں زیادہ تبائی تھی جب انڈیا ایک خلاف انہوں نے اچھی بلے بازی اور گن بازی دونوں کی تھی اور انڈیا کے سامنے وہ لگاتار ٹک رہے تھے شاکب نے بھی ایک تیس طرح پاری کھیلی 18 بال 32 رن اور اسی وجہ سے چاہے شامیم ہو 6 بال 11 رن بنگلہ دیش نے ایک اچھا خاص سکور بنائے حالانکہ افغانستان کی شروعات اتنی زبردست نہیں ہوئی شروعات وہ چاہتے تھے رحمان اللہ گرباز رن بنائے لیکن گرباز صرف ایک رن بنا کر آؤٹ ہوئے اس کے بعد کچھ اچھی چھوٹی چھوٹی پارٹنرشپ ہوئے ابراہیم زادران رحمت شاہ کے بیچ میں پھر حسطم اللہ شاہیدی کے بیچ میں اور اس کے بعد زادران کے بیچ میں لیکن پھر ایک بار جب وکٹ گرنے شروع ہوئے تو پھر کوئی نظر نہیں آیا اور افغانستان یہ میچ 89 رن سے ہار جاتا ہے افغانستان ایک اچھی ٹیم ہے لیکن زاتر خلاڑی ان ایکسپیرینس ہیں اور وہی میدان پر اثر دکھ رہا ہے ہار کا لیس جو سوپ کی اگلے میچوں بہت اچھا کریں